اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وخیر خلق اللہ اجمعین محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ فضائل سے نوازا تھا بہت بڑی عظمت شرف اور خصائص کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو مالہ مال فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ جو کھولا جائے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی کہ جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی نمازی، کوئی حاجی، کوئی صدقہ کرنے والا کوئی دنیا و معافیہ سے لا تعلق ہو کر اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا جتنا مرضی اللہ تعالی کا تابدار فرما بردار ہو کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے اور جنت میں آپ علیہ السلام سے پہلے داخل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میں جنت کے دروازے پر آؤں گا میں اس دروازے کو کھٹ کھٹا کر کھلوانا چاہوں گا فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنِ اور جنت کا جو دربان ہے جو دروازے پر چوکی دار ہے وہ پوچھے گا جی کون ہو آپ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ تو میں اس کو کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جواب سنیے وہ فرشتہ کہے گا بِكَ اُمِرْتُ تمہارا ہی مجھے حکم دیا گیا تھا لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ کہ اگر آپ سے پہلے کائنات کا کوئی بھی شخص آجائے کوئی نبی آجائے کوئی ولی آجائے کوئی عبادت گزار آجائے کوئی بھی شخص آجائے مجھے حکم یہی تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو یہ فضیلت بھی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور ہم آپ کے امتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اتباع آپ کی تابع داری اور فرما برداری کریں اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے